اگر ہم وہ اینا فرینڈی ریلیشنشپ آپ اسٹیبلش نہیں کرنا چاہتے ہیں بھارت کے ساتھ اگر آپ یہی اسٹیبلش فرینڈی ریلیشنشپ ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا دنیا بھی آپ کو دوسرے طریقے سے دیکھے گی آپ کی ملک میں لوگوں کو جابز ملیں گی ہمارا جو ہماری عوام ہے الحمدللہ وہ بہت زیادہ شعور رکھتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا پڑا دوسرے اپنے جب تک آپ کو پتا چلے گا آپ کے پروسیوں میں آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو سیف سمجھیں گے تو آپ اپنے پھر ڈیفینس کا جو بڑیر اس پر پیسے اتنے حرچ نہیں کریں گے اور لوگوں کو اپرشنٹیز دیں گے تاہاں کہ ہم گروہ کر سکے ہمارا تعلیمی نظام زیادہ اچھا یا پھر ان کا تعلیمی نظام زیادہ اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ نہیں ہمارا الحمدللہ تعلیمی نظام اچھا تو انہوں نے کہا ہم کو کچھ دے نہیں رہے تو چانس مل گئے انڈیا والوں کو انہوں نے اسے فیدہ ٹائے انہوں نے پھر چلے کرے انہوں نے پھر ہم سے اس طرح کر کے وہ چھین لیا ہم سے اور اس طرح جو آپ کے پی کے میں چاہ رہا ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں اس طرح آپ کی سٹیٹ آپ اگر کسی مطلب فور انویسٹرز کو اگر اتھا سکیورٹی پروائیڈ کریں گے تو تب جا کے مطلب وہ انویسٹمنٹ انکریز ہوگی اور کنٹری کی آگے جو ایکانومی ہے وہ مطلب جی ڈی پی وہ بڑھے گی اور اس طرح پاکستان کا یہ ہے نا تو انفورسمنٹ اف لاؤ ہے جب تک انفورسمنٹ اف لاؤ نہیں ہوگی تب تک ہمارا کنٹری ترقی نہیں کر سکتا اور انفورسمنٹ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنی پولیسیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے ہماری جو پولیسیز ہیں وہ بہت ہی خراب ہیں جس کا دل کرتا ہے وہ جتنی مرضی لوٹ مار کر کے چلا جاتا ہے اور جب تک ہمیں ضروری ہے کہ ہمیں اپنے کنٹری میں انفورسمنٹ اف لاؤ کروائیں انفورسمنٹ اف لاؤ نہیں ہوگی تو ہماری ایکانومی پولیسیز ہیں وہ بھی خراب ہیں اس طرح ہم ترقی نہیں کر سکتے اگر ہم اپنے شہریوں کو تحفظ پروائیڈ کریں گے تب بھی ہمارے ملک میں آ کے فورن انویسمنٹ ہوگی اس کے علاوہ فورن انویسمنٹ نہیں ہوگی نہ ہو اور ہم ترقی کر پائیں گے دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہوگا کیا وجہات ہیں کہ ورلڈ وائلڈ کے لیڈرز ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے ابھی محمد بن سلمان چھ گھنٹے کے لیے پاکستان آنے لگے تھے جی ٹو انٹی کی میٹنگ کے لیے لیکن پاکستان کو آنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا ہندوستان تین دن کے چلے گے چھ دن کے لیے پاکستان نہیں آئے کیا وجہات ہے کہ ہم پر باہر کے لیڈرز ادھر کنٹی سٹرس نہیں کرتے آج کمپیٹو پاکستان اس کمپیٹو انڈیا وہاں پر جا کر تین تین دن کے لیے جاتے ہیں جی ٹو انٹی کے سمیٹ کے لیے دنیا کے بیس بڑے ملکوں کے پریزیڈنڈ اور پرائیم مینسٹس وہاں پر جا رہے ہیں تو یہ کیسے پوسیبل ہے کیوں نہیں ٹرسٹ کرتا ہم سے سر اس طرح ہے آپ کی ایکانومی ٹھیک ہوگی آپ کو ان پر ٹرسٹ کرنا ہوگا آپ سیکیورٹی پروائیڈ کریں اپنے شہریوں کو وہ بھی آئیں گے آپ جابز آپ اپیچنٹی دیں گے تو آپ کا کنٹی آگے ترقی کرے گا اور بھارت میں سر آپ نے دیکھا کہ اس کو پانچویں بڑی ایکانومی بن چکے اور آنے والے سالوں میں ہم دیکھیں گے وہ امریکہ اور چائنہ کے ساتھ کمپیٹ کرے گا اور جو کہ سر ادھر آپ دیکھ لیں جب تک ہم اپورچنٹیز نہیں پروائیڈ کریں گے تب تک کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ادھر لوگ آپ ان کی انویسٹمنٹ کا بھی ان کو محمد بن سلمان کا ان کو پتا ہے کہ ہماری جو فورن انویسٹمنٹ اگر ہم ادھر کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا جو کہ پاکستان میں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں انویسٹمنٹ نہیں ہوگا ہمیں سیکیورٹی نہیں ہے بات کر سکتے ہو آپ جی یہی ہے کہ اس لئے یہ فورن انویسٹمنٹ بھی نہیں آتے اور لیڈرز بھی یہاں پہ اس لئے نہیں آتے انڈیا کو پریفر اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہماری ہار پولیسی جگلت ہیں کرپٹ لیڈرز ہیں انہیں پتا یہ اپنی قوم کے ساتھ ہی لویل نہیں ہیں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں تھوڑا آگیا جی تھوڑا سا آگیا جی میں بتاتا ہوں کو جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہونے جاری ہندوستان کے اندر اس کے اندر ٹوینٹی بڑی کنٹریز کے گرینڈ کنٹریز کے پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹ ہونتے اس کنٹری میں جائیں گے انہیں ہندوستان کے اندر جائیں گے جی ٹوینٹی کے لئے کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری کنٹری کے اندر کوئی لیڈر کیوں نہیں ویزٹ کرنے کے لئے آتا کیا بجوہات ہیں آپ کو کیا نظر آتا ہے سر دیکھیں اس کے اندر بہت سی جو بجوہات ہیں اور چاند ایک سو آپ کو نظر آ رہی ہیں جو چارل ہے پاکستان کے اندر انقلاب چارل رہے سیاست کا چارل رہے اور اس کے اندر پولیٹیکل فوڈ کا چارل رہے کرایسے چارل رہے اس کے اندر اگر ان کو جو مددنے دیکھتے ہوئے جو آٹ آف کنٹری کے لیڈرز ہیں وہ پاکستان آنے کو تھیار نہیں ہے اور کوئی اگر ایم ایف کی ہوتی ہے میٹنگ تو وہ آتے ہیں دوبائی آ جائیں کبھی کہتے ہیں امریکہ آجیں پاکستان آنے کو تھیار نہیں ہے اس کی جو مین وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا ہمارا پولیٹیکل سیچویشن وہ بہت خراب ہے اور بس یہی ہے اگر میں ایکونومی کے طور پر بات کروں جی ڈی پی کی ہم بات کریں سب سے پہلے جی ڈی پی جو ہماری ہے وہ اس ٹی بیلینڈ ڈالرز کے لائک لائک باوڈ 3.5 ٹریلینڈ ڈالرز تو ہماری بیلینڈ میں چل رہی ہے ان کی اس ٹی پوائنٹ سمتنگ ٹریلینڈ ڈالرز تو ابھی آنے والے ٹائم کے اندر بتا رہے ہیں آفٹر جی ٹوینٹی آفٹر چندریان کے بات ان کے ٹکنولوجی میں جس طرح سے وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے بتا جائے جا رہا کہ آنے والے ٹائم کے اندر کہنا چاہیں مقابلہ ہے ہمارا دیکھیں جب پاکستان ہندوستان آزاد ہوئے تھے تو اس وقت پاکستان بہت ان سے آگے تھا تو لیکن انہوں نے ترقی کی ہم سے جو ہمارا جو مریجو مین چیز ہماری پلیٹی کریس چاہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے اندر اگر دیکھے جائے تو بنگال کو دیکھے جائے وہ نائنیس سیونٹی میں آزاد ہوئے وہ آج کہاں پر رہے ہیں چینل کو دیکھے جائے وہ دو سر بات ہم سے آزاد ہوئے تو وہ کہاں پہنچ گئے ہیں تو ہمارے جو اندر پلیٹی کریس ہمارے ملک اندر جو اپنے ہر بند اپنے پیڑے کے کوچھ کر رہے ہیں امام کے لئے کوچھ کر رہی ہیں دیکھے کہ امام ظلیر ہو رہی ہے جو غریب امام غریب ہو رہی ہے جو امیر امیر ہو رہے ہیں آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس بارے میں سر اس طرح ہے کہ ہمارا جو سر اس طرح ہے کہ اگر ہماری جو آپ کو پہلے بھی کہا کہ پولیسیز امام اپنا اپنا زیادہ تار اپنا جو اس پہ ڈیفینس پہ اپنے اخراجات ہمارے اپنی پیسے اپنے لگا دیتے ہیں ایکوکمنٹ ویپنڈ ایکوکمنٹ خریدنے کے اگر ہم وہ اپنی پرسنٹ جو ہماری جی ڈی پی اس طرح ہے سر اگر ہم وہ اینا فرینڈی ریلیشنشیپ آپ سٹیبلش نہیں کرنا چاہتے بھارت کے ساتھ اگر آپ یہ سٹیبلش فرینڈی ریلیشنشیپ ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کا بھی فائدہ ہوگا دنیا بھی آپ کو دوسرے طریقے سے دیکھے گی آپ کی ملک میں لوگوں کو جوبز ملیں گی آپ کی مہنگائی کم ہوگی جس طرح آپ مہنگائی ہماری ہم نے صرف یہی ہے کہ ہم نے انہوں نے پیگ گولی چلانی ہم نے آگے دس وار کرنے ہیں جب تک یہ پیورٹیز ہتم نہیں ہوگی تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے اور ہمارے یہی حلات رہنے ہیں سر ٹریڈ ہونی چاہیے جیس ٹریڈ ٹریڈ آج کی جوان آج کی نوجوان جو کہ کہ دشمنی ٹریڈ ہونی چاہیے کتنے ضروری ہیں ریلیشن بیلڈ کرنا کسی بھی کنٹری کے ساتھ نو کہ نہ صرف انڈیا نہیں کسی بھی کنٹری کنٹری ساتھ خراب کرنا کتنا برا اور ریلیشن بیلڈ کرنا کتنا ضروری ہے ہمارے چائنہ کے علاوہ ہمارے آسپوروز میں کس کے ساتھ ریلیشن سب سے زیادہ بہتر سر چائنہ کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کسی کے ساتھ بہتر ہیں اور آپ سر یہ دیکھ لیں ابھی اگر بارت پاکستان میں کھیل لیں آجاتا تو ہماری اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا سپونسر بھی زیادہ ہوتے تو اس طرح جب تک آپ یہ ہی بات ایک بنتی تو ہم آپ اس میں بنا کر رہے تو باہر کی کیا بات کر رہے ہیں اس طرح یہ سر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے ضروری ہے بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں جب تک بہتر نہیں ہوں گے ہم تقریبا ترقی نہیں کر سکتے دوسرے جب تک آپ پتہ چلے گا آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے تو آپ آپ کو سیف سمجھیں گے تو آپ اپنے پیسے نہیں کریں گے اور لوگوں کو اپسیونٹیز دیں گے تاہاں کہ ہم گروہ کر سکے اور کنٹری ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گمزن ہو سکے آپ کو لگتا کہ چار جنگ ہم نے لڑی کچھ حاصل کیا سر کوئی ایک پرسنٹ بھی ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا نقصان اٹھانا سر آپ دیکھ لیں انیس سو پینسٹ سے پہلے ہماری جو اکانومی تھی وہ کہاں تھی اور انیس سو پینسٹ کی جنگ کے بعد ہم نیچے فال آؤٹ ہونا شروع ہو گے اور سر اس طرح جب تک اور ہمیں سب سب انسٹیشن کو اپنی ڈبین میں رہ کہ سر کام کرنا چاہیے آپ نے ہسٹری پڑی ہے جی سر پڑی تو پینسٹ کی جنگ میں کیا ہوا تھا ریال ہسٹری پتا سر ہم اس چیزوں سے بلکل نہیں سیکھتے آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے ابھی بھی وہ احلات ہیں کہ مطلب جو بنگالیوں کے ساتھ کی ہے ہم پکتونوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں بلوچیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں ہم سب کے پنجابیوں کے ساتھ بھی وہ ہی پپولیشن سوری جو ہماری نیو جنرنیشن آ رہی ہے اس کو ہم اچھی ایڈوکیشن دیں بہت مشکل ہوگی ہم سٹوڈنٹ ہیں ہمیں بہت فیصل کے سامنا کرنا پڑ بہت انتائی جو ہے انکریز کر گی ہے وہ مہنگائی جو ہے بہت اچھی ایڈوکیشن دیں ہی رہے ہیں ایسے ترقی نہیں ملک کر سکتا کتنا پرسنٹ دے رہے ہیں پرسنٹ دے رہے ہیں پھر وہاں پر پڑے لکھے لوگ پیدا ہوں گے یا پر روٹے کے لئے پیچھے باگ دے لوگ پیدا خیال اگر یہ بھیجے کھولے نا پاکستان کے سارے ہیں نا کوئی انسان بھار بندہ یہی کہتا کہ ہماری یوت پڑی لکھی یوت دوسرے ممالک لئے جو ایک مائیگریشن ہو رہی ہے سر اس کا بھی نقصان ہو رہا ہے تقریبا بارہ لاکھ سوڈنٹ جو باہر جا چکے ہیں اور باقی بیت سیمن ڈیور سن لوگ باہر جانے کو تیار میری باہر 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 بیوروکریسی اس کو دیکھا جائے تو وہ اصل میں سہستانوں کا بھی نام تو کافی بدنام ہے کرپشن کے اندر لیکن بیوروکریسی وہ زیادہ کرپشن کے اندر ملووث ہے سر میں آپ کو بتاتا ہوں ہم ہم ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ ٹھیک بھی ہو جائیں ٹریڈ بھی شروع ہو جائے لیکن جب تک کسی بھی ملک میں انفورسمنٹ آف لا نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کر سکتا سر وہ ہی نا آپ کو فورن انویسمنٹ ہی نہیں آپ کے ملک میں آئے گی آپ کو سیکیورٹی نہیں پروائیڈ کر رہے جب تک انفورسمنٹ وہ ہی نا آپ کی جوڈیشری نہیں کام کرے گی تب تک کچھ نہیں ہو سکتا سر پاکستان کا فیوچر دیکھتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑا بتائی گا کوئی مسیج دے سر ابھی ہمیں کوئی فیوچر نہیں نظر آرہ جس طرح ابھی میں نیوز پڑھ رہا تھا پندر ستمبر پھر پیٹرول کی پڑھ رہی ہیں تو ہمارا بھی پلان ہے کہ ہم انٹر کمپلیٹ کریں اور باہر کسی ملک میں مائگریٹ کر جائیں اور وہاں جا کے روزی کمائیں ادھر سے تو ہمیں بہتر ہی جا کے ہمیں پیسے ملیں گے دیکھیں جو ہمارا فیوچر ہے اس میں تو ایک بات ہے اگر اللہ تعالی مجید میں کہتا ہے منت کریں انسان کو تو منت کرنے جی انسان کو سکون ملتا ہے چلو وہ تو کلیدہ بات ہے ترقی ہو انسان کو سکون ملتا تو منت کرنے چاہئے انسان کو باقی بہت شکریہ تینگیس کچھ پانی نہیں تو ہمیں بیس کنڈیشن ملیں گے تو سیدھی باہر ہی جانا تو سارے اب لوگ باہر چلے جو گے اس ملک کو دیکھے کہ کون سووریانٹی نہیں ہے سووریانٹی اگر ہوگی تو اگر ہمارے پاس ہے ہماری آئی 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 سووریانٹی سووریانٹی آگر ہمارے پاس ہوگی کہ سووریانٹی آگ آگ کہ جو ایک انسان آس کو دے سوال پوچھوں کا کٹ کر رہا اس کے لئے سوال ہے پاکستان کا پڑھا ہوا کسی بی باہر کی کنٹری میں جا کر کوئی سی یو نہیں لگا ہندوستان کے پڑھے ہوئے باہر کے کسی بھی کنٹری میں جا کے آپ اوپر سے نیچے تکر آپ دیکھو گے ہر ایک کمپنی کا سی یو آپ کو انڈین ملے یو جی سر پڑھنے سر میں حفظہ باز سے ہوں میں گجران والا سر یہ بس یہ بھی دیکھ لیں سر ہماری پولیسیز نہیں ہے ایجوکیشن جب تک ہماری ایجوکیشن میں بہت شکریہ آپ لوگ کا بہت اچھا لگا آپ لوگوں نے دیکھا پاکستانی نوجوان تھے پاکستانی ینگ تھے پاکستان کا فیوچر تھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں پاکستان کے اندر ہم جانا چاہتے پاکستان کی پولیٹیشن سے پاکستان کے بیرگر ریٹ سے ہماری نوجوان کی نظر آرہا اس لئے جانا چاہ ملک چھوڑ کر اسلام وآلیکم اسلام نام آپ کاشو لطیف کیا کرتے ہیں مردوری کرتا ہوں سر یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں جی جی کیا حالات ملک کیسا گزارہ چل رہا ہے گزارہ بہت مشکل ہو رہا ہے مطلب جو ہماری آمدن ہے اس سے دگنا ہماری اخراجات ہیں ٹھیک ہے تو بس جو حکمرانوں نے ہمارے کوئی کسر نہیں چھوڑی یہ تو اللہ پاک کی ذات ہے جو ہمارے مطلب جو ہم کماتے ہیں اس میں ہمارا گزر بسر بہت مشکل کرتے ہیں اب ہیتنے بل آئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ کیسے ادا کریں تو ہم نے اپنے بل جو بجلی ہیں ان کی قصے کروا کے تھوڑے تھوڑے بہر ماں تھوڑے تھوڑے وہ ادا کریں گے تو بہت زیادہ یہاں پر بات کرنے کا پرپس ہے کہ جس طرح ہمارے حالات ہے ہماری جو جی ڈی پی ہے ہماری 3.8 سم تنگ بلین اور پولر لیکن لیکن ہمارے پڑوسی کی جو جی ڈی پی ہے وہ 3 ٹری ٹریلین ڈالر سے بھی تجاوز کر کے ابھی آنے والے ٹائم کے اندر بتائے جا رہا کہ 5 ہم مزدوری کرتے ہیں ہماری طرح کوئی پڑھا لکھا ہر شعبے میں مطلب ٹیلڈن لوگ ہیں لیکن ان کو وہ پلیٹ فرم مہیا نہیں جس سے وہ ملک کو آگے لے جائیں تو برائے کرم ہم اپنے جو اہل حکمران ہم ان کو مطلب ان کی توجہ اندلوانا چاہتے ہیں ہمارے لئے کچھ چھوچیں ملک کے لئے کچھ چھوچیں خدا ہرہا خدا ہرہا پاکستان اور انڈیا کا تھوڑا کمبرزن کریں تو کیا ہمارا مقابلہ کسی بھی سیکٹر کے اندر ہمارا تعلیمی نظام اچھا کیا سمجھتے ہیں نہیں ہمارا تعلیمی نظام اچھا لیکن یہ ہے نیا ٹیلنٹ آئے گا نیا کوئی آئے گا نئے لوگوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا نیزام کس طرح سے کس چیز میں اچھا تھوڑا سوازے بھی کرے نا اس کو ہمارا الحمدللللہ ٹیکنالوجی میں اچھا ٹھیک نا اور مطلب ٹیکنالوجی کمپیوٹر ٹیکنالوجی کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آئی ٹیکنالوجی اندر انڈیا دنیا کے دوسرا سب سے بڑا ملک یہ ہے کہ مطلب ان کے جو اوپر بیٹھے ہیں ملک کے لئے ہمارے سعودی اربیہ جتنا اپنا اوئل ایکسپورٹ کر کے سالانہ کماتا انڈیا اپنا آئی ٹی کمات آئی ٹی کو ملک کے لئے سوچے تو الحمدلللہ وہ ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ان کی جو افرات زر ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے میں تو یہ کہتا دیکھے نا کہ آج اگر ہمارے ملک میں وسائل ہوتے تو میں آج پڑھ لکھ میں کیا ہوا تو میں آج مزدوری نہ کر رہا ہوتا ہمارے پلیٹ فارم ہمیں کو مل نہیں لگا رہے کوئی ملک کا سوچ نہیں رہے کہ نوجوان جو پڑے مجھ سے زیادہ جو ایجوکیٹر سے سب اللہ کرے کو اچھ